جگلو ڈیوور سیون کا ڈیجرل پراتفارم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ جمع کشمیر پرشاسن کا ایک بڑا انیشیٹیف بلوک دیوز بلوک دیوز جو کہ ہر ہفتے جمع کشمیر کے ہر ایک بلوک میں آئیوجت کیا جاتا ہے اور بلوک دیوز کے دوران لوگوں کو پیشاری سمسیوں کو سنا جاتا ہے اور ان سمسیوں کا حل بھی کیا جاتا ہے بلوک دیوز کو لے کر بات کریں تو جمع کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ جمع کشمیر پرشاسن کا دھنیواد کر رہے ہیں کہ یہ جو سٹیپ پرشاسن نے اٹھایا ہے لوگوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو یہ کافی کارگار صد ہوتا نظر آ رہا ہے یعنی بلوک دیوز کارگار صد ہوتا نظر آ رہا ہے جس میں لوگوں کی سمسیوں کو سنا جاتا ہے اور ان کا حل بھی کیا جاتا ہے اور کچھ سمسیوں کا حل موقع پر ہی ہو جاتا ہے جس میں پرشاسنی کے دھکاری جو ہے وہ آپ کے دور سب تک پہنچتے ہیں اور آپ کے علاقے میں پہنچ کر آپ کی دکت پریشانیوں کو سنتے ہیں اور اگر مسئلی مسائل جینئون ہو تو موقع پر ہی حل ہو جاتا ہے اگر مسئلی 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 جینئون ہو اور اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو وقت کے بعد جو ہے وہ کام بھی ہو جاتا ہے یعنی ہر طرح کا جو مسئلہ ہے وہاں پر رکھا جاتا ہے اور ان تمام سمسیوں کا حل کیا جاتا ہے تو اگر بات کریں سامبہ زلہ کو لے کر تو سامبہ زلہ میں بھی یہ بلوک دیوز کی جو سیریز ہے یہ لگاتار چل رہی ہے اور بدوار کا دن جو ہے یہ تائے کیا گیا ہے بلوک دیوز کے لیے یعنی بدوار کو بلوک دیوز آئیوجت کیا جاتا ہے تو آج کا دن کافی بڑا امپورنٹ رہا سامبہ زلہ کے لحاظ سے اگر بات کریں کیونکہ آج تین جگہوں پر بلوک دیوز آئیوجت کیا گیا یعنی تین الگ الگ بلوک ایک نٹ بلوک میں جو کی پہاڑی علاقہ ہے دوسرا رامگڑ علاقے میں جو کی بورڈر کا علاقہ ہے اور تیسرا بھی بورڈر علاقے میں جو کی راجپورہ تحصیل جو کی یہ انٹرنیشنل بورڈر کا علاقہ ہے تو یہاں پر پرشاستنی کے دکاری پہنچے اور اڑنے لوگوں کی سمسیوں کو سنا کچھ سمسیوں کا حل جو وہ موقع پر ہو گیا لیکن اس میں راجپورہ تحصیل کو لے کر جب میں بات کر رہا ہوں تو ایک بڑا ایمپورڈنٹ ہو جاتا ہے وہ کس لیے کیونکہ یہاں پر خود ڈی سی سامبہ بشک شرمہ پہنچے اور ڈی سی صاحب کے ساتھ تمام پرشاستنی کا ادھکاری خاص طور پر الگ الگ بحاغوں کے جو ادھکاری ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے اور ڈی سی صاحب نے خود لوگوں کو پیشاری سمسیوں کو سنا اور اسی کے ساتھ تمام ادھکاریوں کو دشاہ ندیش بھی دیئے کہ جو لوگوں کو سمسیوں پیش آ رہی ہیں اس کا حل کیا جائے اور کچھ سمسیوں کا حل جو وہ موقع پر ہی کیا گیا تمام علاقے کے لوگوں کی طرف سے اپنی الگ الگ جو ڈیمانڈز ہیں وہ رکھی جاتی ہیں الگ الگ سمسیوں جو وہ رکھی جاتی ہیں جس میں اگر ہر ایک علاقے کی بات کر دو مکہ دور پر سمسیہ رہتی ہے روڈ بجلی پانی کو لے کر ان سمسیوں کو تو سنائی گیا لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ سمسیہ ہیں جو ہے وہ ڈی سی سامبہ و عشق شرمہ جی کے آگے رکھی گئی جس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی سمسیہ یہ رکھی گئی کہ جس طرح سے کسان اس علاقے میں زیادہ ہیں اور رامگڑی علاقے میں بھی کسان زیادہ ہیں تو یہاں وہ کسانی پر نربر ہیں لیکن یہاں پر جو سمسیہ رکھی گئی وہ یہ ہے کہ اب سیزن شروع ہو رہا ہے پیڈی کراپ کا یعنی پیڈی کا سیزن ہو رہا ہے یعنی دھان کی فصل اب لگنا شروع ہو جائے گی تو اس کو لے کر بجلی جو ہے وہ کسان کو چاہیے کھیتوں میں پمسٹ چلانے کے لیے تاکہ جب یہاں پر کراپ لگائی جائے گی تو کھیتوں میں پانی جو ہے وہ وقت وقت پر فصل کو ملتا رہے تاکہ فصل اچھی ہو جس کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ پاور کٹس کو منیمائز کیا جائے یعنی پاور کٹس کو کم کیا جائے تاکہ بجلی کے آپورتی یہاں پر صحیح رہے اور کسانوں کو فصل لگانے میں کسی طرح کی کوئی دکت پریشانی نہ آئے اور فصل کے لیے پانی جو وہ کسان کو ملتا رہے لیکن پانی تب ملے گا جب بجلی جو وہ یہاں پر ٹھہرے گی بجلی اگر لگاتار کٹوتی ہوتی رہے گی تو کسان کو جو وہ کافی نقصاد ہو سکتا ہے یہ ایک کسانوں کی درف سے جو مانگ ہے یہ پرشاسنے کے دکاریوں کا یہ رکھی گئی ہے اور اس میں کنچرنڈ پی ڈی ڈی بیوہا کو ڈی سی سامبہ بیشک شرمہ نے دیشانہ دیش بھی جاری کیے کہ اس سمسیہ کا حل جب وہ جلد سے جلد کیا جائے یعنی پاور کٹس کو مینیمائز کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی مانگ رکھی گئی ہے کہ illegal mining جس طرح سے لگاتار چل رہی ہے تو یہاں پر legal mining کو open کیا جائے کیونکہ illegal mining میں لگاتار black میں material جو وہ بکتا ہے اور کئی نا کہیں ایک بہت بڑا نیکسس ہے لیکن اسی کو لے کر لوگوں نے کہا کہ چھوٹے تپکے کی لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پدھان مندری آواز حجنا کے تحت گھر بنانا ہے تو ان کو بھی material نہیں مل پاتا تو لہٰذا legal mining کو open کیا جائے اور اس سمسیہ سے لوگ کو نیجات دلائی جائے اسی کے سازاد پڑھنے والے چھاتر چھاتراؤں کے انڈ پر بھی یہاں پر ایک demand رکھی گئی کہ یہاں پر کےوی سکول جو ہے اسے کھولنے کی منظوری جو ہے وہ ملنی چاہیے تاکہ یہاں کے border کے جو رہنے والے بچے ہیں چھاتر چھاترہ ہیں وہ باہر نہ جائے ان کو اچھی شکشہ جو وہ یہی پر مل پائے کیونکہ border کا علاقہ ہے تو یہاں پر یہ facility بھی ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ جو defense ditch land ہے اس کو لے کر بھی یہاں پر issue جو وہ رکھا گیا ہے لینڈ بندوبست کو لے کر بھی یہاں پر بات جو وہ رکھی گئی ہے تو اس طرح کے مسئلے مسائلز ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں گورنمنٹ میڈل سکول کی boundary وال کی repairing کی بات یہاں پر کی گئی ہے اور اسی طرح سے نڈ اور رامگر بلوک میں بھی اسی طرح کی تمام دکت پریشانی جو ہے یہ پرشاسن کے آگے رکھی گئی ہیں اب سمسلے کا حل ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ بات آگئی لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پرشاسنی کا دکاری آپ کے دور سب پر پہنچ رہے ہیں آپ کا آپ کی نفذ ٹڈولنے کی وہ کوشش کرتے ہیں آپ کا حال جاننے کی وہ کوشش کرتے ہیں آپ کو پیشاری سمسلوں کو وہ سنتے ہیں اور اگر سمسلہ جینون ہے تو اس کا حل ہو جائے گا اگر سمسلہ جینون نہیں ہے اس میں کچھ چیزیں جو وہ کنی چیزوں کی کمی ہیں تو اس کو لے کر جو وہ تھوڑا وقت لیا جائے گا اگر وہ کام ہونے والا ہوگا تو وہ ہو جائے گا لیکن اگر کچھ جینون سمسلہ ہے تو اس کا حل موقع پر ہی کیا جاتا ہے جس میں کنسرنڈ بیواغ کے دکاریوں کو دشاندے جاری کیا جاتے ہیں اور اس میں آگے کام کیا جاتا ہے تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارگار صدھ ہوتا نظر آ رہا ہے پرشاسن کا یہ انیشیٹیو جو کی بلوک دیوز جس میں ہر بلوک میں دکاری جو وہ دور سیپ پر پہنچتے ہیں اور لوگوں کی دکت پریشانیوں کو سنتے ہیں لیکن اگر ڈی سی سامبہ وشک شرمان جی کے اینڈ پر بات کریں تو وہ کافی زیادہ اس میں کنسرنڈ دکھاتے ہیں وہ تمام بیواغوں کے ادھکاریوں کو جب وہ دشاندے جاری کرتے ہیں اور کئی نہ کئی وہ پہلے دن سے ہی کوشش کرتے ہیں جب سے وہ جہاں پر انہیں جوائن کیا ایس ڈی سی تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک علاقے میں پہنچ کر جو وہ لوگوں کے سمسلوں کو سنا جائے ان سمسلوں کا حل کیا جائے اور کئی نہ کئی ہم نے ایسی بھی بلوگ دیوز دیکھے ہیں جس میں وہ ادھکاریوں کو فٹکار لگاتے بھی نظر آتے ہیں جب سمسلہ جانون ہو اور اس کا حل نہ ہو رہا ہو اس کے بعد پھر ڈی سی سامبہ ابیشک شرمہ جو ہے وہ تمام ادھکاریوں کو فٹکار لگاتے بھی نظر آتے ہیں لیکن کوشش کی جاری ہے پرشاہ سن کی طرف سے یہ ہر سمسلہ کا حل ہو اور لوگوں کی سمسلہ جو ہے وہ ادھر میں نہ ڈٹکی رہے اس کا حل جو وہ کوئی نہ کوئی ضرور ہو اور لوگوں کا یہ سمسلہ کا سامدان جو ہے وہ ہو پائے تو کہنا کہ بلوگ دیوز کارگار صدھ ہو رہا ہے اس طرح کے انیشیٹیف جو وہ ضرور لینے چاہیے اور کہنا کہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ سمسلہ کا حل نہیں ہو پاتا ہے جس کو لے کر لوگوں کا گصہ جو وہ پرشاہ کے اوپر آتا ہے کہ ان سمسلہ کا حل نہیں کیا جاتا تو پرشاہ پرشاہ سنے کے دیکھاری کس لیے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی بات کو رکھیں بلکل لوگوں کا حق ہے وہ اپنی بات رکھتے ہیں اس لیے تو پرشاہ سنے کے دیکھاری آپ کے دور سپ پر پہنچ کر آپ کے سمسلوں کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلوگ دیوز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارگار صدھ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس طرح کے انیشیٹیف آگے بھی لیے جائیں ریگلور انٹرویل پر لیے جائیں تاکہ لوگوں کو پیشاری جو سمسلیں ہوتے ہیں اس کا حل کیا جائے اور لوگ جو وہ رہات کی سانس لے ان تمام سمسلوں کا سامدان ضرور ہونا چاہیے یہ ایک کوشش ہے پرشاہ سنے کی کہ آپ کے دو سٹیپ پر آ کر یہ تمام سمسلیں کو سنا جائے بلوگ دیوز جو کی آپ کے شہری علاقوں میں بھی بلوگس آتے ہیں گرامل علاقوں میں بھی بلوگس آتے ہیں تو الگ الگ علاقوں میں پرشاہ سنے کے دیکھاری جو وہ رکھ کرتے ہیں تمام کنسرنڈ ادھکاریوں کو ساتھ لے کر جو وہ جو ہیڈ ہوتے ہیں جلہ کے ڈی سی تو وہ ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور لوگوں کی سمسلوں کو سن کر اس کا حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کارگار صد ہوتا نظر آ رہا ہے یہ بلوگ دیوز انیشیٹیو جو کی جمع کشمیر پرشاہ سنے لیا ہے لیکن آپ کا حق ہے آپ اپنی بات کو ضرور پرشاہ سن تک پہنچائیں اگر وہ مسئلہ جانون ہوگا تو اس کا حل بھی ضرور ہوگا تو بلوگ دیوز ایک بہترین سٹیپ جو ہے یہ پرشاہ سنے لیا ہے اور اسی کے دیت لوگوں کی سماسیاں کو لگاتار سنا جا رہا ہے سامبازلہ میں بھی یہ پروسس لگاتار جاری ہے فیلال کے لئے رشید کے جوری ہے جگنوڈیوورٹ سیون نیوز کے لئے